اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب آپ دیکھ رہے ہو ایزی کوکنگ کارنر اور آج ہم بنا رہے ہیں پیزا بینہ اوون کے کڑاہی کے اندر ہم پیزا بنائیں گے ہمارے پیزے کا برد بہت ہی سوفٹ اور پھولا ہوا بنے گا پیزے آپ لوگوں نے بہت طرح کے کھائے ہوں گے لیکن ایسا پیزا آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا ہم بنائیں گے کیمے والا پیزا بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا یہ پیزا بنتا ہے فٹا فٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا نیم گرم پانی لے کے اس کے اندر ایک چمچ ہم نے چینی کا مکس کر دیا اور ایک چمچ ہم نے ایسٹ کا ڈال دیا یعنی کہ خمیر کا اسے بھی ہم مکس کر لیں گے پھر ہم لے لیں گے ایک پیالی میدے کی چھان کے پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمکہ دو چمچ ہم نے اس میں کوکنگ آئل کے ڈالنے ہیں پھر ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور یہ جو خمیر ہم نے م پانی میں یہ بھی اندر ڈال لیں گے اسے بھی مکس کر لیں گے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے ہم نے گوند لینا ہے جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں سیم ویسا ہی ہم نے ہارڈ رکھنا ہے اسے جیسا آٹا ہوتا ہے روٹی بنانے کے لئے اچھی طرح ہم اسے دو سے تین منٹ گوند لیں گے یہ ہمارا ڈو ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے آئل کا ہاتھ لگا کے رکھ دیں گے تاکہ جب یہ رائز ہو تو سائیڈوں کو چپکے نہ اور ہم کیمہ ریڈی کر لیتے ہیں پیزے کے لئے یہ میں نے دو چمچ آئل کے ڈال دیئے اور اس کے اندر ہم نے کیمہ ڈال دیا کیمہ کو ہم نے اچھی طرح پکانا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا چمچ لہسن کا پیسٹ ایک چھوٹی پیاز بھر ایک چاپ کر کے تھوڑی سی حل دی آدھا چمچ نمک کا آدھا چمچ کالی مرچ اور تھوڑی سی ہم نے دردرہ مرچ ڈال دی اور ہاف چمچ زیرے کا ڈال کے اسے ہم پکا لیں گے دو ہم نے اس میں سبز مرچ ڈال دی ہیں یہ ہمارا کیمہ پک چکا ہے اب ہم ڈو کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھا رائز ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا سا اسے ایسے گونت کے اس کے اندر سے ہوا نکال دیں گے اب ہم نے اس کی ایک روٹی بنا لینی ہے بڑی ساری بیل لینی ہے ایسے ہاتھ کو آئل لگا کے ہاتھ کے ساتھ ہی ہم اسے بیل لیں گے پھر ہم اسے ادھر سے اٹھا کے کوئی بھی سٹیل کا تھا لیں گے یا پیزا ٹری لے کے اس کے اندر اسے رکھ کے فوک کے ساتھ ایسے نشان لگا لینے ہیں پھر اس کے اوپر ہم لگائیں گے پیزا سوس ایسے اچھی طرح ہم نے اس کے اوپر پھلا دی ہے پھر یہ جو کیمہ ہم نے بنایا تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال کے اچھی طرح پھلا دیں گے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ویجیٹیبلز لگائیں گے اسے تھوڑا کلر فل کرنے کے لیے یہ میں نے ٹیماتر لگا دیا تھوڑی سی ہم اس کے اوپر شملا مرچ لگائیں گے آپ کو جونسی شیپ پسند ہو آپ اس شیپ میں اسے کاٹ سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ نے ایسے ہی لمبے لمبے کاٹنے ہیں اور تھوڑا سا پیاز اوپر ہم لگا دیں گے پھر اس کے اوپر تھوڑا ہم چیز رکھیں گے یہ میں نے موزریلا چیز رکھا ہے یہ موزریلا چیز کے تھوڑے سے سلائسز ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے پھر اس کے اوپر ہم تھوڑے سے آلیوز لگا دیں گے تاکہ یہ مزید خوبصورت لگے پھر ہم کوئی کڑاہی یا پتیلا لے لیں گے اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ لیں گے اور یہ پیزا اس کے اندر رکھ کے اوپر سے اسے ہم اچھی طرح اسے ہم ڈھک دیں گے 35 سے 40 منٹ اسے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے پھر چیک کر کے دیکھ لیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا پیزا بن چکا ہے اب اسے نکال لیں گے اگر آپ اسے چیک کر کے دیکھ لیں تھوڑا ٹائم اور لگے تو آپ اسے مزید پکا سکتے ہو بیچ بیچ میں بھی آپ چیک کر کے دیکھتے رہیں یہ 35 سے 40 منٹ میں پک جاتا ہے یہ ماشاءاللہ بہت مزے کا ہمارا پیزا بن چکا ہے میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں اس کی بریڈ بھی کتنی پھولی ہے اور کتنی سوفٹ اور مزے کی بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ آپ چکن پیزا اور تکا پیزا بھول جاؤ گے اتنا یہ ٹیسٹی پیزا لگتا ہے آپ بار بار اسی پیزی کو ٹرائی کرو گے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے ماشاءاللہ دیکھئے نیچے سے بھی کتنا اچھا کلر آیا ہے اور اس کی بریڈ بھی کتنی پرفیکٹ بنی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بنائیے اور انجوائی کیجئے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لئے ازادت دیجئے اللہ حافظ